اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جی تو جناب آج میں حاصل ہوئی ہوں اپنی پریویس ویڈیو کا ریمیننگ پارٹ دے کر اصل جگار تو میں آج لگانے والی ہوں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر میں میں نے جو ریبن لگایا تھا وہ ریموک کر رہی ہوں ریموک کرنے پر مجھے ایک چیز سکھنے کو ملی کہ ریبن جو میں نے لگایا تھا مجھے سٹارٹ میں نہیں لگانا چاہیے تھا مجھے نیچے کوئی نا کوئی کلر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ریبن جو میں وہ کئی کئی پر لگا تھا اور کئی کئی پر نہیں لگا تھا تو اس لیے اب میں پہلے جو ہے وہ کلر کر رہی ہوں اس جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے میں مارکر کلر کر رہی ہوں اس میں پورے میں اور اس کے پاس نہ ریبن لگاؤں گی کیوں اس لیے اس لیے کہ اگر میں ریبن بعد میں لگاتی ہوں تو اگر کچھ ایریا ایسا ہو جہاں پر کلر نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا بھی اس میں مارکر سے کلر کرنے سے اس کے نیٹنس بڑھ کر آ رہے گی اور کلر جو ہے وہ کئی کئی پر شائننگ جو ہے یہ وہ کئی کئی پر آ جائے گی اب مجھے نہیں بتا گے اس کا فائنل ریزلٹ کیا نکلے گا یا مجھے ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے سب جو ہوگا سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا یہ چھو میں کلر کر رہی ہوں کلر کرنا تو انتہائی ایسا پر جو میں نے جو گھار لگایا تھا وہ بس پہلی اور آخری باری لگایا تھا بس بہت 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 مشکل ہوا تھا مجھے تقریباً مجھے پائی سے سکس آرچ لگے تھے مجھے سلسل میں بیٹھے رہی تھی اس پر وقت کر رہی تھی کچھ مجھے ٹائم اس لیے بھی لگا تھا کیونکہ یہ بہت باریکی والا کام تھا زیر زبر اور چھوٹے چھوٹے چیزیں تھی اس میں اور جو مجھے بار بار کٹ کے لگانا پڑ رہا تھا جس لیے بھی کافی ٹائم لگا تھا لیکن میرا نہیں خیال کہ میں دوبارہ کبھی وہ جو گھار لگاؤں گے میں کبھی اس ٹریک کو عزماؤں گی کیونکہ بہت ٹائم لگا تھا میں بہت تھک گئی تھی اس ٹائم پہ اگر کوئی کی والا کام نہ ہونا کبھی تو پھر میں شاید اس کو یوز گر لوں لیکن سکسیسفل رہا تھا اچھا ریزرٹ دیا تھا نائنٹی پرسن تقریباً سکسیسفل رہا تھا یہ دیکھیں دیں یہ اس کی فائنل لک ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اور اس کو ور سے دیکھ لیں اس میں کسی قسم کی کوئی شائن نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی بھی شائن اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ تلحال پھول ڈرائ ہے میں نے اس میں مارکر سے کلر کیا ہے اور یہ جو اس کا پارٹ نا یہ پہلے والا ہے یہ پہلے والا ہے جو میں نے ریبن لگایا تھا یہ پہلے والا پارٹ ہے اس میں کچھ اس کی ڈیزائننگ تھی تو کچھ حصہ بلیک بلیک سا لگا جب میں نے اس میں کلر کر دیئے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے کلر اس لیے کیا ہے کہ مجھے بعد میں نہ کرنا پڑے اگر وہ کہیں کہیں پہ کلر نہ بھی آئے گا گرین کلر تو تب بھی کام چل جائے گا یہ اس کی فائنل لک ہے ابھی میں نے یہ بول ہے کہ یہ اس کی فائنل لک ہے فائنل لک اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہی ہوں اور ہم ریبن نہیں بھی لگاتے ہیں تو بھی یہ کمپلیٹ ہے یہ اس کی فائنل لگیا اگر آپ اتنا بھی چھوڑ تو تکاکی ہو جائے گا لیکن جو میں جو گار لگا رہی ہوں یہ میں بس آزما رہی ہوں دیکھتے ہیں اب کیا سین بنتے آگے ابھی میں یہاں پہ لیفنگ لگا رہی ہوں یہ بہت 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 لگانے پڑتی ہے کیونکہ ذرا سے باہر نکل جائے تو جو اس کا کلر ہے ریبن کا وہ سائر پہ نکل آئے گا تو وہ اتنی نیٹنیس نہیں رہے گی بہت کاریخ لے لگانے پڑتی ہے لگانے کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے یا کچھ ایک تو منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ ہلکے ہلکے گلو ڈرائ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس پر ریبن رکھیں گے یہ دیکھیں جی اور میں نے ہی ریبن رکھ دیا لیکن بہت زیادہ یہ پریس نہیں کرنا میں کر رہی ہوں لیکن بہت ہلکہ ہلکہ کر رہی ہوں بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اگر پریس کیا تو یہ گلو بائے نکل آئے گئے ساتھ میں اس کا کلر وہ سائر پہ نکل آئے گئے ایک دو جگہ ان سے میرے سے ہوا تھا لیکن میں اس کو سیٹ کر لوں گی میں بتا اس لئے رہی ہوں کہ جو غلطی میرے سے ہوئی وہ آپ سے نہ ہو اگر آپ میں سے کوئی بھی ابنایا جاتا ہوتے ہوں ابھی تو میں یہاں بڑے بڑے پیسیز رکھ رہی ہوں سائز کی ایک ورڈ کے ایک ورڈ کے ایک ورڈ کے ایک ورڈ کے ایک ورڈ پیس چھوٹا کر لیں گے کیونکہ یہ ورڈ کے ورڈ کے چلتے لے گا یہ بہت 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 ہی زیادہ بھرگی والا کام تھا اور بہت مشکتانا کام تھا میں بہت تگی تھی میں ایک ورڈ کے لیون اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو تو کچھ بھی ملا ہو تو آپ اس ویڈیو سکھو post اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا آرہا ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں چلیں جب تک میں یہ پیسٹنگ والا کام کر رہی ہوں آپ کچھ زندے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز پر ریفٹیشن آپ لوگ کو ملتے رہے چلیں جب میں آپ نے یہ پیسٹنگ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہوں جی تو فائنلی یہاں پر یہ دیکھیں میں یہ لگا چکی ہوں یہ میلی 5-6 آرز کی محنت ہے یہاں پر میں لگا چکی ہوں تو اب اس کو فل لائٹ چھوڑنے کے بعد میں ابھی ریموڈ کرنا شروع ہوئی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو اس کا کرین کلر ہے نا وہ سارا لگت سکا ہے اس پر پیسٹ ہور چکا ہے جسٹ یہ پلینک ریبن جو ہے وہ اتار رہی ہوں میں یہ دیکھیں سارا کلر جو ہے اس کا رائٹنگ پہ کلی گرافی پہ آگیا ہے چلیں جی اب یہ دیکھیں اس کی یہ فائنلی میک ہے سب آپ کے سامنے یہ میرے طرف سے تو میرا یہ جگار نائنٹی پرچنٹ افسیسفل رہا ہے لیکن آپ نے بھی بتانا ہے کہ یہ کتنے پرچنٹ افسیسفل رہا ہے یہ اچھی لگ رہی یا نہیں لگ رہی اگر اس میں اگر کمی بھی شیئ ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کی جائے گا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا کلر چینج کر دوں اس پورے کو بلیک کلر کر دوں کر سکتے ہیں اسے ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہوا تو میں بلیک کلر بھی اس میں کر سکتی ہوں اب یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ بلیک کلر کروں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ایسی اچھا لگ رہا ہے پہلے مارکر کلر اس کے ساتھ اس میں شاہن نہیں تھی بہت جب میں نے ریبن آیا تو اس کے بعد اس میں شاہن آگئی ہے کہیں کہیں سے ریبن جو ہے وہ ریموو ہوا ہوگا ہے کہیں پہ کلر جو ہے وہ ٹھیک نہیں آیا ریبن کا لیکن اتنا کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا اچھا لگ رہا ہے تو پھائیس یہ جو سامنے آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی کچھ دن تہلے ہی بنائی ہے تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ جلد ہی کرنے والی ہوں تو آپ ضرور دیکھئے گا چلیں جی اب مجھے دیجئے اجازت رعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ